مولوی سے ڈانٹ کھا کر اہل مکتب پھر اسی آیت کو دہرانے لگے ہیں کیسے مندر سامنے آنے لگے ہیں نمسکار دوستو دوستو کسی بھی وامپنتی شاسن والے راجے میں جید یہ گیتہ اور اپنشد کی بات ہو تو بڑا عجیب بھی لگتا ہے لیکن اچھا بھی لگتا ہے سوخت بھی لگتا ہے کہ وہاں بہت ساری سیمہ ریکھاؤں سے اوپر اٹھ کر کچھ اچھوتے پریوگ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور یہ اس میں آسچریہ کی مدرہ اور جڑ جاتی ہے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گیتہ اور اپنشد کی پڑھائی سنسکرت میں ہو رہی ہے اور سنسکرت میں پڑھانے والا جو سنسان ہے وہ اسلامی سنسان ہے تو یہ ایک بلکل عجیب سی بات لگتی ہے کہ وہاں کے ترچور کے ایک اسلامی سنسان میں اپنشدوں کی اور گیتہ کی جو پڑھائی ہے وہ نیمت روپ سے ہو رہی ہے یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ کیسے ان چاتروں نے مسلم چاتروں نے اپنے آپ کو سنسکرت کے صحیح اچھارن کے لیے تیار کیا ہو گیا کتنا ریاض کتنا ابھیاس ان کو کرنا پڑا ہوگا لیکن اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ان کو شرم کرنا پڑا جب سنچالکوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا سوچ کر یہ جوکم اٹھایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے چاتروں کو دوسرے دھرموں کے بارے میں بھی جانکاری تو ہونی چاہیے یہ صحیح ہے کہ ہم قرآن شریف کی آیتیں تو ان کو رٹا رٹا کے ان کا برا حال کر دے رہے ہیں مجھے وہ شیر بھی یاد آتا دشند کمار کی مولوی سے ڈانٹ کھا کر اہل مکتب مولوی سے ڈانٹ کھا کر اہل مکتب پھر اسی آیت کو دہرانے لگے ہیں کیسے مندر سامنے آنے لگے ہیں ان کی غزل کا یہ شیر ہے تو یہ ایک ہمارے سامنے تصویر ایک بن کی ہے کہ مدرسے میں بچہ کیسے ہل ہل کر چیزوں کو یاد کر رہا ہے قرآن شریف کی آیتوں کو اور اسی پرکار سے جب وہاں بیٹھ کر سانسکرت بھاشا میں اپنشنوں اور گیتہ کے شلوکوں کو اچارت کرتا ہے اور بڑے صحیح اچارن کے ساتھ ان کی پرستفی کرتا ہے تو سوخد آسچریت ہوتا ہی ہے اور جب اس کا مقصد کہیں بھی دھرم پریورتا نہیں ہے سنچالکوں کا اور وہاں کے جو شکشہ دینے والے ہیں ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ اسلامی جو چھاتر ہیں ان کو ان دھرموں کے بارے میں بھی سموچت جانکاری ہوگی وہ اپنے دھرم کی شریشتہ کے بارے میں بھی بات کر پائیں گے اور ان دھرموں سے جو اچھی باتیں ہیں ان کو بھی اپنا پائیں گے کھلے من سے ان کی سوچنے کی جو شکتی ہے وہ بھی بسترت ہوگی تو یہ اس کا سواگت کیا ہی جانا چاہیے کیونکہ وہاں کے آئیوجکوں کا یہ کہنا ہے کہ شکشہ کے شیطر میں ہندو یا مسلم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی شکشہ میں مذہب جب آڑے آنے لگے تو اس میں مذہب کی دیواریں جو ہیں وہ چوبتی ہیں لیکن اگر مذہب آڑے نہیں آتا تو اس کا سواگت بھی ہوتا ہے اور اس مذہب کے بارے میں بھی گراہیتہ یا سویکاریتہ وسترت ہوتی ہے اور یہ الزام بھی دھل جاتا ہے کہ فلا مقصد جو ہے وہ تو تنگ دلی کا پرتیق ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ اسے ایک وستار سوچ میں اور پرستوتی میں اور ادھین کے ایک شیطر میں ایک وستار جس کا ذکر اکوال صاحب بھی کرتے ہیں نا کہ تُو ہے محیط بے کران تو یہ جو جس وستار کی بات اکوال صاحب نے بھی کیا اور جس وستار کے بارے میں دنیا ساری بات کرتی ہے اگر اس وستار کی دنیا میں ایک مسلم بچہ بھی جاتا ہے تو اس کا سواگت کیا جانا چاہیے اس کو پروت ساہیت کرنا سخد ہوگا دھنے والد شکریہ